ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل لیگل ہیلپن ہندی فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بینامی سمپتی کے بارے میں بینامی سمپتی کی ڈیفینیشن اس کے بارے میں بھارت میں کیا قانون ہے کیا بینامی لیندین کرنے پر جیل ہو سکتی ہے اور کیا بینامی پروپرٹی خریدنا چاہیے یا فی نہیں اور اگر کوئی بینامی پروپرٹی خریدتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو ویڈیو سے آخر تک جڑے رہی ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں بینامی کا مطلب بینامی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی نام نہ ہو یا پھر بھی نانام کا بینامی پروپرٹی ایسی پروپرٹی ہوتی ہے جس کی قیمت تو کسی ایک نے چکائی ہوتی ہے پر مالک کوئی اور دوسرا وقتی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپرٹی کسی ایسے وقتی کے نام سے خریدی گئی ہے جس نے نہ تو اس کی قیمت چکائی ہے اور نہ ہی وہ اس کا ریل مالک ہے عام طور پر یہ پروپرٹی کالے دھن یعنی کی بلیک منی کو چھپانے کے لیے انویسٹ کی جاتی ہے بھارت میں بڑھتے کالے دھن کی سمجھے سے چھٹکارہ پانے کے لیے مودی سرکار نے نومبر دوہجار سولہ کو نوٹ بندی لاغو کی تھی اس کے بعد سرکار نے بینامی سمپتی قانون 1988 میں دوہجار سولہ میں سنسودھن کر دیا جو کی ایک نومبر دوہجار سولہ سے لاغو ہو گیا جس کے بعد اب پتہ چلنے پر کی کسی وقتی کے پاس بینامی سمپتی ہے اس بینامی سمپتی کو ضبط کرنے کا اور سیل کرنے کا عدھکار سرکار کو ملا ہے اب اس قانون کا نام بدل کر بینامی سمپتی لیندن نسیت قانون دوہجار سولہ کر دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں اب بینامی سمپتی کی پریبھاشہ بھی بدل گئی ہے اب بینامی لیندن کرنے والوں پر اپیلیے ٹریبونل اور ریلیٹڈ سنستائیں جرمانہ لگا سکتی ہیں اب ان پروپرٹی کو بھی بینامی مانا جائے گا جو کسی فرجی نام سے خریدی جاتی ہیں اور اگر پروپرٹی کے مالک کو ہی نہ پتا ہو کہ پروپرٹی کس کے نام پر ہے تو ایسی پروپرٹی بھی بینامی پروپرٹی مانی جائے گی بینامی پروپرٹی کو خریدنے کی شرط یہی ہوتی ہے کہ اسے خریدنے میں جو پیسہ لگایا گیا ہے وہ کالا دھن ہونا چاہیے بینامی سمپتی کے لیندن میں اگر کوئی ویکتی پکڑا جاتا ہے تو سات سال کی سجا ہو سکتی ہے اور پروپرٹی کے مارکٹ ریٹ کے ایک چوتھائی یعنی کی پچیس پرسنٹ کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ تین لاکھ روپے سے جادہ کی نگت لیندن پر روک لگائی جانی چاہیے بینامی سمپتی کی شکایت کیسے کریں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ای پورٹل پر جا کر کوئی بھی ویکتی ایسے ویکتی کی جو انکم ٹیکس کی چوری کرتا ہے یا بینامی پروپرٹی کھریتا ہے اس کے شکایت کر سکتا ہے کندر سمکار ای پورٹل پر ملنے والی شکایتوں پر ترنت کاروائی کرتا ہے اور سوچنا دینے والے کا نام بھی گپت رکھا جاتا ہے شکایت کی جانچ کے لیے چار آیوگ بھی بنائے گئے ہیں انسیٹیو آفیسر اپرووینگ آثورٹی ایڈمنیسٹریٹر آثورٹی اور ایڈجوڈکیٹنگ آثورٹی انسا بھی آیوگ کا کام پٹا ہوا ہے سب سے پہلے انسیٹیو آفیسر کمپلین کو ریسیو کرتا ہے جس کے بعد وہ اسے انویسٹیگیٹ کرتا ہے بینامی پروپرٹی پروو ہو جانے کے بعد اسے اپرووینگ آثورٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے پھر آگے کی کاروائی کے لیے ایڈمنیسٹریٹیو اور ایڈجوڈکیٹنگ آثورٹی اس کیس کو ہینڈل کرتی ہے تو ہوفرینگ کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا